دوستو اگر آپ سرسو تیل کا بیاپار کرنا چاہتے ہیں اپنا سوئم کا کار کھانا لگا رہے ہیں تو نشیط طور پر آپ ایک چیز سوچتے ہوں گے کہ بھائی میں مہینے میں دو لاکھ روپائے تک تو کما سکتا ہوں یہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا دیا ہے لیکن ہمیں سرسو سب سے سستی کہاں ملے گی کب سرسو خریدے اور کہاں سے خریدے سب سے زیادہ اس کا اتفادن کہاں ہوتا ہے اگر اس کی بات آتی ہے تو دوستو آپ کو کچھ چیزوں پر نظر ڈالنے ہیں سب سے زیادہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ سرسو کا اتفادن کہاں ہوتا ہے جیسے کہ بات کی جائے اگر اس نمبر ون کی تو جو آپ کا راجستان ہے راجستان نمبر ون ہے سرسو اتفادن میں اگر آپ کو سرسو تیل کا بیاپار کرنا ہے اپنا کار کھانا کھولنا ہے تو راجستان سے سرسو ملگا آپ کو کافی سستی ملے گی اگر آپ کو راجستان کافی دور پڑھتا ہے تو آپ اتر پردیس سے بھی کھرید سکتے ہیں کیونکہ اتر پردیس میں بھی سرسو کا کافی زیادہ اتفادن ہوتا ہے بھارت میں نمبر دو پر آتا ہے اپنا اتر پردیس اور جو مدھ پردیس ہے یہ نمبر تین پر آتا ہے اگر آپ سرسو اتفادن کو دیکھیں تو مدھ پردیس نمبر تین پر آرہا آپ یہاں سے بھی کھرید سکتے ہیں چوتھے نمبر پر آتا ہے ہے ہریانہ آپ ہریانہ سے بھی سرسو خرید سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو صحیح ریٹ پر سرسو مل جائے گی پانچمیں نمبر پر آتا ہے گجرات یہاں پر بھی آپ خرید سکتے ہیں کیونکہ گجرات میں بھی سرسو کافی سستی ملتی ہے یہاں پر بھی اس کا اتبادن ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ راج اور بھی ہیں جہاں پر سرسو کا اتبادن ہوتا ہے جہاں سے آپ سرسو خرید سکتے ہیں پر یہاں پر اتنا زیادہ فائدہ نہیں ملے گا جتنا ان راجیوں ملے گا جیسے کہ پنجاب ہو گیا بیہار ہو گیا جھارکھنڈ ہو گیا پشن بنگال ہو گیا یہ کچھ راج اور بھی ہیں جہاں پر سرسوں آپ کو کافی سستی مل جاتی ہے یعنی کہ ان راجیوں سے بھی سرسوں کھائی سکتے ہیں لیکن دوستو اب بات آتی ہے کہ مجھے سرسوں تو کھائی دنی ہے راجیوں سے لیکن ان راجیوں میں سب سے سستی سرسوں کم ملتی ہے تو دوستو اگر سرسوں آپ کو سستی کری دنی ہے تو آپ فروری end سے لیکے مارچ تک کھائی داری کریں اور ان راجیوں میں مل جائے گی فروری کے بعد مارچ بھر آپ کو سرسوں کا اتبادان ہوتا ہے لیکن کچھ راجیوں میں مارچ تک بھی اتبادان ہوتا ہے تو آپ فروری اس سے لیکے مارچ و اپریل تین مہینے اچھی طریقے سے ان راجیوں میں جا کر کے سرسوں کی کھائی داری کر سکتے ہیں ایک بارے آپ مارکیٹ ریسرچ کریں اون لائن جانچ کریں کہ کس مارکیٹ میں سرسو سستی چل رہی ہے اس مارکیٹ میں جائیں وہاں سے آپ کو ایک ساتھ ایک ٹن دو ٹن پانچ ٹن دس ٹن جتنا آپ کا بیٹھ ہے اس حساب سے سرسو کھریداری کریں اپنے یہاں لاکر گو دامنا اس کو رکھ لیں اور اس کے بعد اسے کار کھانے سے تیل نکار کر مارکیٹ میں سپلائی کرتے رہے تو دوستو اس پرکاس سے سرسو تیل کا اتفادن کر سکتے ہیں اور ان راجیوں سے خرید کر پیش سکتے ہیں دوستو یہ تو ہو گیا کہ چلو میں یہاں سے مال خرید کر بیچوں گا لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ سرسو تیل میں بیجنس میں کوئی فائدہ بھی ہے آخر میں میں سرسو تیل کا بیجنس کیوں کروں کیا ایسا فائدہ ہے جو مجھے اس بیجنس میں دیکھنے کو ملے گا تو اس بات کی چرچہ کریں گے دوستو نیکشٹ پارٹ میں آپ اس کے بعد نیکشٹ پارٹ جرور دیکھئے گا تاکہ آپ جان سکے سرسو تیل کی بیجنس کو کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے کیوں ہمیں سرسو تیل کا بیجنس کرنا چاہیے اس کے لیے ہم ملتے ہیں آپ سے نیکشٹ پارٹ میں تو جرور دیکھئے گا سرسو تیل کا بیجنس کیسے کریں اور اس کے کیا فائدہ ہیں